بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں دنیم کی ریسپی شروع کرتے ہیں جن جنگریڈین کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دنیم کو آج اس طریقے سے شاکر طریقے سے بنائیں گے کہ دنیم میں نہ تو ہمیں زیادہ در کوٹنا پڑے گا نہ زیادہ میند کرنی پڑے گی پچیس سے تیس منٹ میں دنیم تیار ہو جائے گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ ایک پیالی میں نے چلے کی دال لے لی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی پسور کی دال ایک پیالی ایک پیالی میں اس میں شامل کروں گی موہ کی دال ایک پیالی اس میں جائے گی ماش کی دال اور اس میں لے گی ایک پیالی چاول چاول میں ٹوٹا لے رہی ہوں آپ صاحبت چاہیں تو لے لیں لیکن میند زیادہ کرنے پڑتی ہے ٹوٹے کا یہ حق ہے کہ وہ جلدی گا جاتا ہے اور جلدی اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے ایک پیالی چاول کا چاول لے رہی ہوں اور یہاں دیکھیں اس کو میں سینڈ پہ کرتی ہوں اور یہاں میں نے لے رہی ہے دندم یہ ایک پیالی ہے اس کو میں نے چار گھنڈے پہلے بگو کے رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اس کو ہم نے جس طرح اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ طریقہ ضرور شیئر کروں گی اور سٹاپ سٹاپ ویڈیو کو دیکھیں اس کو کیوں ہم نے کرنا ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے وہ آگے جاگے میں بتاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اس دال کو بھونے سے پہلے چار گھنڈہ پہلے میں نے گھنڈا بگو کے رکھی ہے اس کو سیڈ پہ کرتی ہوں اور اس میں کوپ پانی کے اندر ڈیو کر دیتی ہوں اچھی طرح ہم اس کو واش کریں گے پہلے اس کو بھونے کم از کم چار گھنڈ لے کے لیے چھوڑ دیں گے چار گھنڈے بعد ملتے ہیں دال دیکھیں ماشاءاللہ چار گھنڈے ہو گئے مجھے گوئے ہوئے دال بہت اچھی طرح پھول چکی ہیں اب میں نے ایک دیجکے میں پانی ڈال کے رکھ دیا چلتے ہیں اس دیجکے کی طرف چار لیٹر میں نے دیجکے میں پانی شامل کر دیا اس میں میں نے دالیا دو انچ کے دو انچ کے میں نے دال چینی کے دو ٹکرے اور دو تین کالی مچیں ون ٹیبل سپون نمک اور چار پتہ ڈالیا کڑی پتی کا اس کو گرم ہو گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں اور اس میں میں دال دالوں گی جو میں نے چار گھنڈے پہلے گوئے رکھی دی دال کو اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے ابھی گندم نہیں شامل کی وہ گندوں کو میں نے بتاتی ہوں وہ ہم نے کس طرح اس میں شامل کرنی ہے دال اس میں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے کام از کام 20 سے 25 منٹ کے لئے اس طرح پکنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ملتے ہیں جب تک دال بھول ہو رہی ہے تب تک ہم آگے والا کام شروع کرتے ہیں جہاں میں نے جو گندم چار گھنڈے پہلے دال بھگونے سے رکھی تھی اور چار گھنڈے دال کے بھگوئے پہ آٹھ گھنڈے ہو گئے گندم کو بھگوئے وہ اس میں جگ میں ڈالوں گی اور اچھی طرح اس کو ہم گرینڈ کریں گے اس کا پیسٹ نہیں بنانا بس ہلکا چا اس کو چلائیں گے اور دردرا سا بنا لیں گے گرینڈر والا جگ میں ڈال کے میں نے گندم کو اس طرح گرینڈ کی ہے چیک رواتی ہوں آپ کو نہ ہی ہم نے اس کا پیسٹ بنایا اور نہ ہی زیادہ اس کا گرینڈ کر کے ہم نے دوسرا بنا دیا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا دانہ آپ بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کام میں چاہیے یہ کہاں آکے ہم نے استعمال کرنا میں آکے جا کے بتاتی ہوں تو اب باری آتی ہے ایک کڑاہی کی اس میں میں ڈالوں گی میڈیم سیز کے دو پیاز لیے میں نے وہ پریک پریک کاٹ لیے اس کو ہم ہلکا سا براؤن کرتے ہیں پیاز دے کے براؤنوں نہ شروع ہو گئے ہیں اب بھی تھوڑی سی اس میں کمی لات رہی ہے تھوڑی دیر ہوں اس کو براؤن کرتے ہیں اب اس میں چامت کروں گی پیاز چلکے سے براؤن ہوتے ہیں میں ڈالوں گی ایک میڈیم سیز کا میں نے تماؤنٹر لے لیا دو چھوٹی چھوٹی سبز مرچے لیا اس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا اس کو ہلکا ہلکا نرم کریں گے بس جہاں دیکھیں تماؤن کو براؤن ہوتے ہی میں ڈالوں گی اس میں اربی یہ ایک کو اربی لیے میں نے اس کو چھیل دیا چھیلنے کے بعد واش کیا کوئی اس میں آٹا نہیں ملایا کوئی اس کو آٹے کے ساتھ واش نہیں کیا یہ بہت اپر دست بنے گی اس کو ہم کامس کم دو مل تک اس طرح اس کے اندر فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد میں پیر ملتی ہوں دیکھیں اربی ڈالنے کے بعد اربی تھوڑی تھوڑی نرم ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں ڈالوں گی چکن چکن کی پیس آپ چیک کرواتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں اس ساتھ سے میں نے چھوٹا چھوٹا پیس کروایا چکن کے تاکہ جب ہم اس میں شامل کریں تو ہمیں مسرہ نہ پڑے زیادہ منت نہ کرنی پڑے گوپنا نہ پڑے کم منت میں شارٹ کٹ پریکے سے میں آپ آج آج میں آپ کے ساتھ راسپی شیئر دالیں اس کے اندر چکن ڈالنے کے بعد اس کی کروڑی دو میند تک صرف بنایے زیادہ دیر ہم اس کو بنایے نہیں کریں گے چکن ماشاءاللہ دیکھیں صرف دو میند تک میں نے اس کو پڑایا لپس کرتے ہوئے خلاکتے ہوئے اب میں ڈالوں گے جہاں دیکھیں میں نے گرینڈر کا لے ڈیبی لی ہے اس میں میں ایک ہنچ کا ادھرکا ٹکرا ڈالا ہے اور چند جوے لسوں پہ ڈالیں اس کو میں نے گرینڈ کر کے اس میں پیش بنایا اس میں پڑا پڑیا اب آپ اس کو بھولیں گے کس کا کچھاپن ختم ہوگے زیادہ دیلیں انہوں نے بہنے کے یہ جلنہ ہی شروع ہو جائے لیکے ماشاءاللہ دیکھیں میکس کرتے ہوئے بھول نہیں میں اس کو اور عربی چاک کریں عربی بھی سی کھلے ساتھ پھائی ہو رہے گیا عربی کی لیش جو دینا ہلیم کو بہت زبردست کر دیا اور اتنی لپ اچھی اور فلیور اچھا دیتی ہے دیکھیں مانے دیگوں میں یہی حضرات استعمال کرتے ہیں دے گی آج میں آپ کے ساتھ دے گی ہلیم دیگری ایس کی شیئر ساتھ نہیں کوئی بھی آپ کو یہ راز نہیں بتائے گا کہ اس طرح کی دیشت اس طرح بندی ہیں کچھ حضرات میرے بین بھائیوں میں سے کچھ فرینڈز ہیں میرے بین بھائیوں کے پھر جن پوچھتے ہیں کہ یہ ہلیم کیسے بناتے ہیں کوئی بھی راز نہیں شیئر کرتا لیکن آج آپ کے ساتھ سب راز میں شیئر کروں گی سٹر بیشتہ ویڈیو کو فوڈو کریں کہیں سے بھی مشٹک مت کریں اس کی خراب ہو سکتی ہے اتنی زیر پلائے کرنے ایک بار میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپونر صورت میرے شکر اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپونر نمک نمک ون ٹیبل سپونر اور جہاں میں ڈالوں گی ہلی ون ٹیبل سپونر مشٹ کریں تھوڑا سا دو ٹیبل سپونر پانی استعمال کروں گی تاکہ اس کا کھلر چینج نہ ہو اگر صورت میرے شکر دالنے کے بعد پانی شامل کریں پانی شامل کریں جل جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے دیکھیں ماشا اللہ اسپری بنائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپونر دنیا پودر دردرہ سے زیادہ پودر نہیں ہم نے بنایا صرف کلیا پودر اس میں شامل کر رہی ہوں ابھی مسالہ جات میں آئے اس میں شامل نہیں کروں گی دو ٹیبل سپونر اور پانی کے شامل کرتی ہوں اور بنائی کرتی ہوں بنائی کرنے کے بعد آپ باری آتی ہے گنڈم کی جو ہم نے گرینڈر والے جادو نے ڈال کے گرینڈ کی ہے دیکھیں ماشا اللہ یہ بہت راز کی بات ہے جو بین بائی نے ہی بتاتے ویڈیو کو بغیر سکی فیان تک دیکھیں یہ سب رازات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گنڈوں کا کام ویڈتوں میں شادکر طریقے سے آجا ہم دلین بنایں گے بہت ہی آسان طریقہ میری ریسکی کو پولو کریں اور مجھے سکول کریں کچھ ارسا میں نے پہلے دیا سے سب بین بائیوں سے بزارش کی تھی کہ میں نے پہلے چینل بنایا تھا کہ دوسری سلام ریسکی کے نام پہ وہ میرا چینل بلید ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا میں اس پرشانی کی وجہ سے بہت پریشان تھی میں نے دوبارہ چینل بنایا اسی نام سے کوئی دوسری سلام ریسکی کے نام سے آپ دوستوں سے دخواست کی تھی آپ نے بہت سپور کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر اداغ زہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب پہن بائیوں سے بائی دیگے پہنے دیگے جنہوں نے مجھے سپور کی اور الحمدللہ اب میری سوٹی سکھ ارسا آپ سے مجھے تعمل کریں مجھے آپ کے تعمل کی بہت ضروری دو ٹیبل سمور پانی شامل کریں اس کو پھول لیتے ہیں برابر چمچھ ہلاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بنائی ہو چکی ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹاپ پانی چھوٹا سا جو چائے پینے والا ریبلر چائے پیتے ہیں اس کے ساتھ سنا پانی ڈالوں گی اور دم والی آنٹ پہ اس کو کامس کام داس منٹ رکھیں گے کور کر کے ادھر ڈال چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ زور دار بول آنا شروع ہو گیا اور ڈال بھی گل گئی ہے دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ بنائی اچھی طرح ہو چکی ہے اب یہ جو کڑاہی والا مٹیریل ہے وہ ہم ڈالیں گے ڈال کے اندر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس ڈال کے اندر دیکھیں میں نے گوشت اور عربی جو بنائی تھی کڑاہی کے اندر وہ اس میں میں نے ٹرانسپار کر دیا جتنی ہمیں تھکنس حلیم کی چاہیے اس حساب سے ہم اس کو پکاتے ہیں برابر اب ہم چمچ ہلاتے ہوئے پکاتے ہیں اس کو دس منٹ ہو گیا مجھے برابر چمچ ہلاتے ہوئے اس کو پکاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مکس ہو چکی اب برابر چمچ ہلاتے ہوئے پانچ منٹہ اور پکاتے ہیں اور اس کا کلر سویت جب تک ہونا شروع نہیں ہو تب تک ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ چمچ ہلن پکانے کے ساتھ میں لگی ہوئی تھی وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں پھر میں نے ایک چائے پکانے والا پواہ بھی لے لیا اس طرح نیچے سے جلنے کا خدشہ برابر چمچ ہلاتے ہو ہمیں جتنے گیاری حلیم چاہیے اگر صاحب سے ہم پکائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ عربی ہم نے جو اس کے اندر عربی شامل کی ہے اس کی لیس چیک کریں ماشاءاللہ بلکل ہلکے آتوں سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے ساتھ ہم نے چھلا میڈیا مانچ پہ کیا ہوا تھا پکا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی گیاری ہوگی تو بلبل آنے شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی سی کمی لگ رہی ہے مجھے ابھی میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی اب جہاں میں ڈالوں گی مکس گرم سالہ جو عام روٹین میں ہنڈیا میں شامل کرتے ہیں بس وہ ہی ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون اس طرح بارکے ڈالیں گے اور جہاں مکس کریں گے تھوڑی سی مجھے ابھی پتلی لگ رہی ہے کچھ بچے گیاری کھاتے ہیں کچھ پتلی کھاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں تھوڑی سی گیاری پسند کی جاتی ہے تھوڑی دیر اور پکاتی ہوں اور پھر اس کو نیچے اتاریں گے ابھی پکا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ ٹکنس کی طرف جا رہی ہے بہت ہی شارکٹ طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیا جہاں سے کناروں سے اتارتے رہنا کہیں سالن میں کچھ ذاکہ نہ خراب کر دے جال بھی سکتا ہے یہاں کنارے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکس کرتے ہوئے اب میں کروں گی فلیم آف اسے ہی اتنی ہی کافی اب جب چولہ آف کریں گے تو پھر بھی یہ گیاری ہو جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ اب میں ڈالوں گی سب چولہ بند کرتے ہوئے سبس مرچیں سابت ہیں یہ دو درمیان سے میں نے اس طرح کاٹ لی ہیں سبس دان نیا ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون تھوڑا سا کالی مرچے کا پوڈر ڈالوں گی اور یہاں میں اس کو کبر کر دوں گی دو منٹ کے لیے ریسپ پہ چھوڑتی ہو پیٹی شوڑ کرتی ہو دو منٹ ریسپ پہ چھوڑا ماشاءاللہ ریسپ آگیا ٹھنڈی ہو جوکی اور چیک کرتے ہیں مکس کر کے دیکھیں بہت زبردست بغیر گوٹے ہی بغیر ہی پریشر کھڑ کر آج ہم نے ریسپ پی تیار کی تھی بہت ہی شارٹ کٹ طریقے سے آپ کے ساتھ ریسپ پی شیئر کیے آپ بھی اسے ضرور کرائی کریں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ سبز میرچ کٹی ہوئے گی کسی کو سپائسی پساندھا ہے کچھ نارمان میرچیں کھاتے ہیں اس لئے میں سبز میرچیں شاند کروں گی اور ون ٹیبر سپن ون چٹکیس میں ڈالوں گی سبز دھنیا اور کالی میرچ کروں گی سریونکر ایک چٹکی تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کیے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پساندھائے گی اگر آپ کو ریسپی پساندھائے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس کا فیدہ اٹھائے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ